دیکھو اس دے بھائی دوسری کی اس میں بیان کر دیئے پیار ہے نہیں یار وہ پھر کہیں گے یہ بلکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے کتابوں سے کر رہا ہے چلے جی بلال بھئی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں تو چلیں ہم کنٹرول الفاظ میں وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تذکرہ تو رشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے یعنی ان کے حدات زندگی ہے اور ان کے اپنے چانے والوں نے بیان کی ہے اس میں اس کی اگلی اور سمجھنے آخری کیستی ہے یا آج جو ہم میان کر رہے ہیں یہ آخری کیست ہوگی ان کی لئے اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق سادق کی طرح لیٹے اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آگئے ان کا میاں کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے اس کی اگلی کیستی ہے کہ تذکرہ تو رشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا وہ دولن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں جی 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 وہ دولن کی شکل میں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دولن اس شکل میں یہ انہوں نے کہا وہ دولن کی شکل میں میرے خواب میں آئیں عقد میں آئیں خواب میں یہ انہوں نے دیکھا اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی تین اقسام ہیں اللہ کی طرف سے شیطام کی طرف سے یا نفس کی طرف سے نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں مثل عمران خان صاحب نے دوہزار تیرہ میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم نیسٹر بننے والا ہوں کلین سویپ کیا ہے اس وقت تو نہیں ہوا بعد میں کلین سویپ نہیں رہا پرائم نیسٹر وہ بان گئے اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا ان کی نفس کی خواہش تھی وہ سامنے آئی ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگ پیدایش سے پہلے یہ خواب دیکھا وہاں تو نفس کی خواہش ہی تھی نہ ہوئی تو نہیں غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی تو کہتے ہیں نہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دھلن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی ہاں جی اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کیا ضرورت تھی اور اس میں وہ لکھتے ہیں اور پھر آگے آپ لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی سٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں تو اس سے انہوں نے یہ اٹھنے بھئی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا یہ پورا کام ہونا ضروری تھا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو پوری دنیا کی دوبان کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر بھئی جو چیز ہوگی آپ فغریہ بیان کریں گے جس سقیدے سے آپ لوگ مو چھپاتے پھریں تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پر فٹ نہ کریں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈھرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہو جائیں چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہیں لوگ تو پوچھیں گے میان یہ کیا ہوا اسی ہی میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے کا آپ صرف لکھ دیا کریں میان آگے وہ سائن اس طرح وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھم کا ایکسکلیم ویڈ جوائے یا ایکسکلیم ویڈ سارو وہ سائن ڈال بھی اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاتی ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے ان کا دین اس قابل نہیں ہے ان کے بابوں کا دین کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے ہمیں کراچی سے اگلے دن اکیڈمی میں کال آئی تو کراچی کے مفتی صاحب مشہور زمانہ لطیفوں والے ان کے وہ نمازی بھی تھے اور کہتے ہیں میں علی بھائی سے اتنی نفرت کرتا تھا میرا بھائی مجھے کہتا تھا سنو لیکن میں کہتا تھا میں نے سننا بھی نہیں کہتا تھا بس ایک ہی کلپ سنے میں کہتا ہوں جی آپ ہمارا کوئی ایک کلپ سن لیں کسی بھی ٹاپک پہ خواہ وہ فکر آخر سے لیٹڈ ہو ادائیہ پورٹل کا یا انڈرسٹینڈ اسلام میں بابوں کی کلاس والا کوئی کلپ ہو یا مسلم آن لی کے اوپر اخلاقیات سے متعلق کوئی کلپ ہو وہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی دین اس طریقے سے بیان ہوتا ہے ریفرینسز کے ساتھ وہ کہتا تھا ایک کلپ دیکھا اور وہ وہی تھا قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے کہتا ہے میں تو حران ہو گیا تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اس طرح تو مفتی صاحب نے کہا تمہیں منع کیا تھا انجینئر کو نہیں سننا انہوں نے کہا جی میں نے چلے آپ سن لیا اب تو مجھے وائرس لگ گیا اب اغلا علاج بھی کریں نا پریونٹیو مینٹینس تو نہیں کیوریٹیو علاج تو میرا کریں نا کہتے ہیں نہیں اصل میں آپ لوگ ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے اس لیے ڈریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے اس نے کہا جی میں ڈریکٹ نہیں پڑھنا میں کتاب لے کے آروں آپ مجھے سمجھا دیں کہتے ہیں کتاب لے کے گئے ہوں تو آئیم آئیش آئی شروع کر دی کہتے ہیں مجھے فوراں نہیں اندازہ ہو گیا یار یہ تو بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے اور وہ مجھے کہنے لگے مجھے نہیں میں وہ فون سن رہا تھا کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہونا تو میں کبھی ابرار بھائی کے پاس بیٹھا ہونا تو وہ سپیکر آن کر دیتے ہیں کہتا کہ میری بھی تھوڑی اوزلاف زائی ہو جائے سن کے تو جب انہوں نے سپیکر آن کیا تو وہ کہنے لگے علی بھائی جتنے یہاں پہ اس کے جلسے ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں اس میں ٹاپک آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی ویڈیو تو یہ صرف وہ ایک ریکارڈ کر کے چڑھاتا ہے نا باقی جتنے عام اس کے دورے جدر بھی ہوتے ہیں نا آپ کو ٹاپک بنایا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ہے تو اب آپ کر لیں میرے بھائی اللہ نے اس وقت ڈیجٹل میڈیا کی وجہ سے سارے فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دیئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات اس قابل نہیں کہ پبلی کو پیش کی تھے ہم دیکھیں ان کی تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں دیکھیں ان کے بزرگوں کی قرامات ہم بیان کر رہے ہیں آج تک سنا تھا آپ نے برحل بھی صرف اپنے بزرگوں کی قرامات بیان کرتے تھے جو بندیوں کی تو وہ مانتے ہی نہیں تھے ہم تو مان بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں پھر آگے بتا رہے ہیں آپ بتائیں یہ بزرگ ہیں میان بس اس سے غیر ہم کچھ نہیں کہیں گے تو یہ ایک علمی ایک بوجھ تھا ہم نے اپنے قدے سے اتار دیا کئی بار میں نے کہا دوسری کیستہ ہے لوگ کہتے ہیں لیو 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 دوسری تو بس او دانشنی موت ہو گئی ہے سیگر سیگر